آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے مخامی قبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ و صلاف کل بدعت ان دلالہ مسلم شریف ہر ایک بدعت گمراہی ریاستی وزیر برائے بلدی نظم و نصف کیٹی رامہ راو کی سالگیرہ کی موقع پر تلنگانہ انفورمیشن ٹیکنالوجی اسوسییشن ڈیٹا کی ذریعے وزارات تلنگانہ سیاحت و ثقافت کی زیر احتمام تیار کردہ ایک خصوصی موبائل ایپ لوگوں اور فنکاروں کو قریب لانے کے لیے ریاستی وزیر برائے آپکاری ڈاکٹر وی سرنیوازکور نے آج اپنے دفتر رویندر بھارتی میں سیاحت اور ثقافت کی سیکریٹری کے سرنیواز راجو کے ساتھ پروگرام کا افتتح کیا اس موقع پر وزیر مصف نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ ریاست تلنگانوں کو فنکاروں سے لبریس خرار دیا ریاست میں کئی لوگ قبائلی کلاسیکی اور امدہ فنکار کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ان سب ہی سے تعلق رکھنے والے ڈیٹا بیس کو آن لائن اور موبائل ایپ کے ذریعے فنکاروں کو لوگوں کے قریب لانے کے لیے بہت کارا مت ہوگا اور مزید کہا کہ تلنگانہ حکومت خائم ہونے کے بعد وزیر اللہ کیسیہ نے فنکاروں کے لیے کئی فلاحی کام انجام دیے ہیں اور مزید وزیر مصف نے کیٹی راما راو کی یوم پیدائش کے دن اس موبائل ایپ کا آغاز کرنے پر سیکریٹری کے سری نیواز راچو ڈیریکٹر مامڑی حری کریشنا کو مبارک بات پیشکی نیواز وزیر گوگ تو تون Bless محبوب نگر مستقر میں ٹی ریس پارٹی دفتر میں ریاستی وزیر برائے بلدی نظم و نقص کیٹی راما راو یوم پیدائش کے موقع پر بلدی چیرمن کے نرسیمھلو نے کیک کٹ کر مبارک بات پیش کی اس موقع پر بلدی چیرمن نرسیمھلو نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ ریاست تلنگانہ کے عوام کی فلاہ و بہبود کیلئے انتق محنت کر کے نوجوانوں کی ترقی کے مقصد کے ساتھ کام کرنے والی شخصیت کا نام کیٹی آر ہے اس پرگرام میں بلدی ووائس چیرمن تارٹی گانیش زلے لیبری چیرمن راجشور گوٹ ڈی سی سی بی ووائس چیرمن کے ونکٹہیا زلے کسان کمیٹی صدر گوپال یادو او دیگر ٹی آر ایس پارٹی کارکنان موجود تھے مصدر گوٹ دلیتوں پر حملوں کے قلاف ریاستی کانگریس کمیٹی کی ہدایت پر اس ماہ کی 26 تاریخ کو چلو ملارم پریگرام میں شرکت کے لیے محبوب نگر یوت کانگریس نے اپیل کی کہ یوت کانگریس اسمبلی صدر جے چندر شیخر کا صحافتی خطاب محبوب نگر مستقر میں کانگریس پارٹی دفتر میں مناقضہ صحافتی کانفرنس میں یوت کانگریس اسمبلی صدر جے چندر شیخر نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ ریاست تلنگانہ کی جتو جہد میں دلیتوں کا اہم رول رہا ہے لیکن آج دلیتوں پر حملوں کے مطالق وزیرالہ کیسیار سنجید کی کا اثار نہیں کر رہے ہیں اسی کے پیش نظر دلیتوں پر ہو رہے حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چلو ملارم پریگرام کا احتمام کیا جا رہا ہے اس پریگرام کو محبوب نگر یوت کانگریس کی مکمل طور پر تائید کی جا رہی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر دلیتوں پر حملوں کے خلاف کاروائی کریں دیگر سورت پڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا جائے گا مدرنی دلیتوں پر موقع ماندھی چیزتہ نے مارڈ تپینا کئیشی آر عدی ویدنگا تیلنگا راشترای آبتنگا پر دیوک امشاں پائی سمیخش چیزتون نا اسی ایش پر پرتل جرگمتون نا انہیام پائی سمیخش ایندو دیگر ایٹ لے دو موقع ماندھیری آر راشترا پربوثم پریجاب دیدلو اندارو گوڑ اندارو گوڑ اندارو گوڑ سمیخش چیزتون نا سمیخش چیزتون نا اندارو گوڑ 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 موسیقی ان قیالات کا اصحار ریاستی وزیر محکومہ سنگزیرات سنگیریٹی نیرنجنریٹی نے کیا ظلہ ونپڑتی مستقر میں سرکاری سکول برائے زکور میں طلبہ کو مفت درسی کتابیں تقسیم کے پریگرام میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ پچھلے دنوں ریاست تلنگانہ میں تعلیمی سال کے آغاز سے چھے ماہ گزر جانے کے بعد بھی درسی کتاب میں قیمت پر قریداری کے لیے دستیاب نہیں تھی لیکن تلنگانہ حکومت کے اختدار میں آنے کے بعد درسی کتابیں بروقت چھپی جا رہی ہیں اور طلبہ کی تعلیم متاسن نہ ہوں اس غرض سے درسی کتب مفت تقسیم کی جا رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دو پہل میں سونا مسوری چانول کھانے کی سکیم بھی فراہم کی جا رہی ہے اس موقع پر ظلہ پریشت چیئرمن آر لوک ناتریٹی اڈیشنل کلیکٹر دی وینو گوپال لیبریری صدر لکشمیہ دی اے او سوشیدر راو ودیگر موجود تھے ون پرتیس نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد ازہر کی ریپورٹ محمد ازہر کی ریپورٹ محمد ازہر کی ریپورٹ محمد ازہر کی یاح ن compartment محمد ازہر کی ریپورٹ موسیقی 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 کروڑ شیٹ بول کے ذریعے شجرکاری کی گئی ان شیٹ بول کو تیار کرنے میں پانچ ہزار آٹھ سو اسی خواتین گروپ کی کارکنوں نے دس دن کی کڑی محنت سے تیار کیا بعد ازاں شیٹ بول کے تیاری کے متعلق ایک ڈاکیومنٹری تشہیری پوسٹر ویڈیو کی ذریعے بتلائی گئی جس پر نکھیل شکلا نے کہا کہ آپ کی کارگردگی اور بینچ بنانے کا تاریخ بہت اچھا ہے اس ویڈیو کانفرنس میں دی آر ڈی آر ڈی آ آفیسر وینکٹ ریڈی آدیشنل دی آر ڈی آر ڈی آ آفیسر شاہردہ نی سی مورتی اور دیگر نے شرکت کی بھی شرکت کی سلام جانبوں نے انتراز پڑھانا پڑھانا ہے شہر مقتل میں ریاستی وزیر کے تیر کیوں میں پیدائش کی موقع اس موقع پر ایمیلے رام موہن ریٹی نے مختلف پریگراموں میں حصہ لیا اسی زیمن میں وارڈ نمبر ساتھ کیمپ آفیس ایم پی ٹی او آفیس کی علاوہ ایدگاہ میں شجرکاری انجام دی اس موقع پر زری مارکٹ چیرمن راجشور گوٹ مہیپال ریٹی اور مسلم قائدین سالم بن عمر انوہ حسین احمد وسیم کے علاوہ دیگر موجود تھے مقتل سنوائندہ سٹی انڈیا نیوز رحمت علی کی ریپورٹ مقصد مسلم مقصد مسلم مقصد مسلم محبوب نگر مستقر شاہ صاحب گھٹا مسجد ناصر سالے میں آج عید الزوہا کی قربانیوں کے تعلق سے چل رہی تشویش کو لے کر ایک صحافتی کانفرنس منقض کیا گیا اس صحافتی کانفرنس میں زلی امیر جمعت اہل حدیث نعمت اللہ مولانا حسن بیگ اور مشتاق امام نے شرکت کی اس صحافتی کانفرنس میں حسن بیگ نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ قربانی شاعر اسلام میں سے ایک بڑا شاعر اسلام ہے اسی دوران سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ نئی باتیں گشت کر رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی کے بدلے میں اس کی رقم کو غربہ و مساکین میں تقسیم کیا جائے یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے اسی لئے جمعت اہل حدیث چاہے وہ مخامی ہو یا مرکزی روز اول سے ہی اس کی مخالفت کرتے آ رہی ہے انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ قربانی کا نظم کریں اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت قربانی کے اس مقدس اور عظیم عمل کی تکمیل میں مدد کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها فلیکن ینال تقوی منکو معزز ناظرین اکرام قربانی شعار اسلام میں سے ایک بڑا شعار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ آپ ودینا منورا میں بقید حیات رہے دس سال تک کہ آپ نے قربانیاں کی اور صحابہ نے بھی مسلسل قربانی کی حلفاء راشدین کی دور سے لے کر آج تک کہ یہ عمل تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس درمیان میں کچھ نئی باتیں سوچل میڈیا اور غرہ پہ گشت کر رہی ہے کہ جس میں یہ پاور کرایا جا رہا ہے کہ قربانی کے بدلے میں اس کی رقم کو غرباء مساکین پر تقسیم کیا جائے سوئے نظریہ اسلام کے خلاف ہے اور جمعیت اہلہ دیش نے چائے و مقامی ہو ذلعی ہو ریاستی ہو یا مرکزی ہو اول دن سے اس کو رد کیا اور کہا کہ نہیں قربانی ہی لازمی ہے قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک قربانی سے بہتر قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں بہرحال وہ قربانی کریں البتہ دیگر سالوں کی طرح جس طرح سے ہم ایک گھر میں چار چار پانچ پانچ قربانیاں کرتے تھے اس طرح سے اگر نہ کرے حالات کے پیش نظر اور صرف وہ حدیث جو امام ابودعود رحمت اللہ نے نقل کی ہے کہ ہر گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے اس پر اگر ہم عمل کر لیں اور بقیارکم کو اگر غرباء مساکین پر تقسیم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے قربانی بیرحال ایک شرع عبادت ہے اللہ کے طرف سے متعین کردہ عبادت ہے اس میں کسی قسم کے قیاس اور خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہے قربانی بیرحال قربانی ہے قربانی رہے گی اور قربانی کرنی چاہیے علاوہ آزی حالات کے پیش نظر بطور خاص مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ صفائے سترائے کا بہت زیادہ خیال رکھیں کچھ گندگی محلے میں گھر سے باہر وغیرہ نہ پھیکے اور اپنی عبادتوں سے جو ہے غیر کو عذیت کو تکلیف نہ پہنچنے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا کے کمیونسٹ ویرس کے طور پر اُبھرنے کے خطشات ہیں عوام کو مزید احتیاط بردنے کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار سپریڈنٹن سرکاری دواقانہ محبوب نگر رامکشن نے سٹی انڈیا نیوز کو دیئے ایک انٹرویو میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ محبوب نگر میں کرونا ٹیسٹ کے مرکز کا آغاز کیا گیا ہے اور یہاں روزانہ کئی افراد جن میں کرونا کی آثار رونما ہوئے ہیں ٹیسٹ کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دواقانے میں سو بستر پر مشتمل کوویڈ وارڈ بھی موجود ہے جس میں ستر بستر آکسیجن سے لیس ہیں اور تیس بستر آئیسی سہولیات سے لیس ہیں اور فی الوقت دواقانے میں پچھتر مریض زیرے لچ ہیں انہوں نے سرکاری دواقانوں میں لا پرواہی کی الزام کو اکثر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شب و روز مریضوں کی قدمت میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلا قوف و قطر دواقانے کی قدمات سے استفادہ کریں پراپنچا ویابتنگا کرونا ویابتنگا کرونا ویابتنگا تو اندروں بھائی برانتنگا گرہوتنگا سمیانلو نننہ تیلنگا راستر پروتنگا ادھکارکنگا کرونا ویابتنگا ساماجکا ویابتنگا وچی اندی آدھی یوارنوچ وستنگا یوارنوچ راوٹ لے دو تلسکو نے پرشتیتنگا لے مو پرثی اکرکوڑا موڑو سوطرالو اناسکو دھرینچڑم ادھے ویدنگا موڑو نوچی کنیسام آروا عڈگو لے دورموں اوڈددم ترچوگا چیتلو شبھرنگا اونسکوڑم اناسکوڑم این موڑو سوطرالو پرثی اکرکو ویدھیگا پارٹینچالسنا اوشرا مووند ادھے ویدنگا گڑچینا موڑو نامتو موڑو نامتو تبریش اوشرا موڑو اس پی محبوب نگر سریتھر صدر نرشین بلدیہ کیسی نرسیم لو کمیشنر بلدیہ سوریندر بابو کی علاوہ شہر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین محمد عبدالحادی ایڈوکیٹ صدر زلام مچلس سینئر صحافی عبدالرافی زکی مقصود بن احمد زاکر ایڈوکیٹ صدریوت مچلس محمد مزر حسین شہید محمد محسین خان حافظ عدری سراجی نمائندہ کونسلران بلدیہ محمد مزمد مہیدین محمد امجد سید نور الحسین وغیرہ موجود تھے دی ایس پی سریدھن نے جلاس کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح عید الفطری کی نماز ادا کی گئی اسی طرح لاغڈون کے زوابت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عید الزوہہ کی نماز ادا کریں انہوں نے تحقن دیا کہ گائے کو چھوڑ کر دیگر جانوروں کی حملوں نقل میں پولیس مکمل تاؤن کرے گی اور گائے کی قربانی پر سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے دیگر ہندو تنظیموں ہندو آہنی اور بجرنگ دل کے ذمہ داروں کو منتبا کیا کہ اگر قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جائے گی تو پولیس سخت کاروائی کرے گی کمیشنر بلدیہ سریندر بابو نے کہا کہ سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی بلدیہ کی جانب سے پلاسٹک کے کور گھر گھر پہنچائے جائیں گے تاکہ قربانی کے بعد بقیات کو اس کور میں جمع کر کے گھروں پر پہنچنے والے صفائی ملازمین کے حوالے کریں اس طرح صفائی کو یقینی بنایا جا سکے پہنچنے والے صفائی ملازمین کے حوالے کریں کمیشنر بابو نے کہا اس کو مہربانی سے سنا اس سے منعے یہاں اور ہیڈر آباد میں ایدن ناراق میں میں وہاں بھی تھوڑا غربٹ چھلیں اسی لئے ہم پانچ چک پوش آلڑی سٹارٹ کریں کل سے برنبی دبلی میں ایک خورل کونڈا خراس ورڈ پہ ہے جہکچرل میں پہ ہے پونکو پہ ہے پنچل میں پہ ہے خلوکر جوڑ پہ ہے اور اپنا ٹول گیٹ چھتہ شاہدنگر اور اپنا مابونہ مولیس کا جائنٹ چک پوشٹ بھی ہے آج لے پاس جانے ہو ایک چک کرنے کے لیے اس میں کیا ہے کل مائی سائبر باد کمیشنر صاحب نے میٹیم بھی اٹھڑ ہوا تو تو اپنے پاس سے جا کے سائبر باد میں پرابلوں ہو رہے ملکے اس لئے جرچلے پر ایک چک پوشٹ کریں لیکن کنن سے ادھر آئے تو ہمیں جرچلے پر رون دیتے ہیں فیٹ فرس لائٹر ملکے ایمار چھوٹین ایئر بلکس ہے تو لے جاسکتے ہیں بفل نوز اور بلکس لے جاکسے گاہ تو کوسا بھی یہ جو لے دو گاہ کو لینے بھی نہیں ہے اور یہ گھائی کو آڈرز دیئے گا تھے 29 دکو ہی رہنگ ہے کچھ میں تو کامل ٹرانسپورٹ اور کامل کا نہیں ہے یہاں تو مانگونر میں کوئی کامل نہیں لاتے ہیں لاتے ہیں؟ نہیں لاتے ہیں لاتے ہیں اوکے وہ یہ پرابلم نہیں ہے وہیں ٹرانسپورٹیشن ہے ہی درماز کو کامل ٹرانسپورٹیشن نہیں ہونا ہوں اسی لئے میٹنگ رہے کتے ہیں اور گائی کا تو بلکل نہیں ہے 100% نو کوو ٹرانسپورٹیشن نو کوو سکاری بلکس کا کوو بھی 14 ایس ایوو یہ جائے تو فٹ پر سلاٹر ملکے ایک سیکفیکٹ دیتے ہیں جہاں پہ سینڈیس چل رہے ہیں وہ سینڈیس ایک ہی گھر میں کوویڈ نائنٹین سے دو اموات بیٹا اور ماں انتخال کر گئے محلہ شیو شکتی نگر میں غم کی لہر دوڑ گئی تفصیلات کے مطابق محبوب نگر مستقر کے شیو شکتی نگر کے ساکن نوجوان جو نارائن پیٹ میں ہوم گارڈ کی ڈیوٹی کرتے تھے انہیں کرونا مضبط پائے گیا تھا جو دوران علاج گانتی دواخانے میں انتخال کر گئے اسی طرح ان کی والدہ بھی کرونا مضبط ہونے سے چل بسیں جبکہ اس نوجوان کے والد جو کرونا مضبط ہیں ان کی حالت تشویشنگ بتائی جا رہی ہے مرہوم ہوم گارڈ جن کی اہلیا اور دو چھوٹے بچے ہیں ان کا ٹیسٹ کر کے انہیں بھی کورنٹین کیا گیا ہے ہوم گارڈ کی ابتر معاشی حالت کے پیش نظر زلا صدر یوت مجلس مقصود بن احمد زاکر ایڈویکیٹ نے نارائن پیٹ زلا اس پی سے فون پر ربط پیدا کر کے تفصیلات سے آگاہ کیا اور ان سے مرہوم ہوم گارڈ کے خاندان کو فوری مالی امداد کی اپیل کی جس پر فوری ردعمل کا اصحار کرتے ہوئے بیس ہزار روپے لوائقین کو روانہ کیے اور آگے بھی خاندان کی مدد کا تیخن دیا شدید افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ شیوہ شکتی نگر کے رہنے والے شاوکت علی ان کی والدہ شاوکت علی صاحب جو ہوم گارڈ کی حیثیت سے اسپی ناران پیٹ میں کے پاس کام کرتے تھے کرونا کی بیماری کی وجہ سے کل گاندھی ہسپٹل میں ان کا انتخال ہو گیا شدید افسوس کے بات ایک ہی گھر کے پھر اور ایک ان کی والدہ کا بھی انتخال کل رات میں ہو گیا اور ان کے والدیں مہترم بھی بہت شدید کرونا سے متاثر ہیں اللہ تعالی ان کو حیات دے میری دعا ہے حضرات آپ دیکھئے شاوکت علی صاحب ہوم گارڈ میں کام کرتے تھے ان کا گھر فیننشلی طور پر اتنے تنگ دست لوگ ہیں کہ ان کی مہیت ان کو اٹھانا بھی مشکل ہے ان حالات میں صبح ایک ریپورٹر نے مجھ سے کنٹرٹ کیا اور کہا کہ ان حالات میں کوئی بھی پولیس کوئی آگے نہیں آ رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اسی وقت میں نے سپنڈرنم پولیس ناران پیٹ ڈاکٹر شیطانی صاحبہ سے تفصیلی بات کی اور ان کو حالات سے آگاہ کیا کہ ان حالات میں آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے جس پر فوری حرکت میں آتے ہوئے میڈم نے میں ان کا شکر گزار ہوں فوری انہوں نے ان کے لوائخین کا ایک نمبر پہنچا جس پر میں اور ریپورٹر سے اس کا نمبر لے کیا ان کے بھائی جعفر کو فون کیا اور وہ نمبر اسپی صاحبہ کو فاروٹ کیا اس کے ذریعے فوری موت مٹھی کے لئے بیس ہزار روپے کی رقم پندرہ منٹ کے اندر الحمدللہ مرہوم ان کے بھائی کے ایک آکانٹ میں دال دی گئی میں جس کا شکر گزار ہوں میں ساتھی ساتھ میڈم سے میں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کو ایک سرکاری نوکری بھی اس بیوہ کو دینا چاہیے چونکہ ان کے دو بچے ہیں جو نوالغ بچے ہیں اور گھر کا ایسا حال ہے کہ پورا محلہ بھی مل کے اگر ان کی مدد کرنا تو خاصر ہے تو میں نے کہاں جہاں حکومت تیلنگانا شہیدوں کو ہر فیلے میں ہر لوگوں کو پٹے گھر اور نوکریوں سے نواز رہی ہے تو میری حکومت تیلنگانا چیف میشٹر صاحب سے اور ہمارے لوکل میشٹر صاحب سے خواہش ہے کہ وہ ضرور کوویڈ میں مرنے والوں کو بھی ایک شہادت کا درجہ دیتے ہوئے جیسا کہ ملٹری میں دیا جاتا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی دیتے ہوئے ان کو بھی لیتے ہوئے ان کے گھر میں ایک ملازمت ایک ڈیبل بیڈروم اور بچوں کی تعلیم فری کا انتظام کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے دل میں بھی ایک شہادت کا جذبہ پیدا ہوں گا اور آگے چل کے کام کریں گے میں میڈیا کے ذریعے ڈی اے جی ہوم گارٹس اور ڈی ڈی ڈیریکٹر جنرلالہ پولیس کنسرن پولیس آتھاریٹس سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان حالات میں یہ گھر کو اپنا لینا چاہیے آپ کو اڈیپٹ دیس فیملی آپ کو اڈیپٹ دیس فیملی آپ کو اڈیپٹ دیس فیملی کیونکہ ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے ان حالات میں اگر آپ نے یہ کریں گے تو گھر کا گھر کو لپس ہو گیا ماں مر گئی بیٹا مر گیا باپ دوہ خانے میں ہیں بچے گھروں میں ہیں اور وہ لوگوں کو کورنٹین کے نام پہ بیوی کو بیوہ کو کی طرف رکھا گیا یعنی آپ دیکھئے اللہ نہ کریں ان کے کھر پہ خیامت سغرہ بسر اتر گئی ہے ایسے حالات میں حکومت کو آگے آنا چاہیے ان کو کام کرنا چاہیے اس کی ایک تفصیلی ریپورٹ میں نے اسودین افیسی صاحب کو بھی روانہ کر دی ہے اور ان سے میری بات بھی ہوئی ہے اور میں ان سے خواہش کراؤں گا اس گھر کے لیے گھر کے کفالت کے لیے اس گھر کے نوکری کے لیے آپ ضرور سی ایم ساور کانسنڈ منسٹر سے بات کر کریں مسئلہ کو حل کرانے کی کوشش کے لیے میں نے خواہش کی جس پر انہوں نے ہاں کہی ہے انشاءاللہ ان کے لیے ہم برابر جماعت آگیا آئے گی اور ساتھی تا جو بھی ان کو ضرورت پڑے گی ہم کام کرنے کے نکلے آگیا آئیں گے تو ساتھی ساتھ میں چونکہ کرونا کا جو فی الوقت خیامت محمونگر پہ بھی توٹ چکی ہے آپ دیکھیں اب تک ایک سٹھ کیسے ساتھ چکے ہمارے پاس میں اس ویڈیا کے ذریعے تمام میرے بھائی بہینوں سے خواہش کرتا ہوں کہ سی ایٹھ ہوم گھر سے باہر متنی کے لیے ضرورت نہیں ہے تو باہر مت آئیے اگر اتنی ضرورت ہے تو ماسک لگائیے سوشل ڈسٹنس منٹین کرتے ہوئے کام کیجئے ورنہ یہ بہوتی خطرناک حالات سے ہمارا ملک ہمارا زلہ گزر رہا ہے ہم کو احتیاط کرنا ہے احتیاط یہ ایک بڑی چیز ہے اس کے ذریعے یہ اس بیماری پر خواب اپا سکتے ہیں پھر ایک بار میں تمام لوگ آئے کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مرہومین کو ان کا حق دیا جائے زلہ ایس پی آف پولیس محبوب نگر ریمار راجشوری آئی پی ایس نے آج چرچلہ پولیس ٹریننگ سینٹر پر زیر تربیت پولیس ملازمین کے کھیلوں کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھیل کو جسمانی سہت اور نشونما میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور بلا تفریق اہدہ پولیس ملازمین کھیلوں میں حصہ لے کر اپنے جوہر دکھاتے ہیں انہوں نے اس موقع پر کھیل سے متعلق پر چمکشائی انجام دی اور مشال جلا کر کھیلوں کے آغاز کا اعلان کیا تھیعالے کے인이ardہ پوریس ٹھیکٹ موسیقی موسیقی ناظرین آپ ہمارے تمام پرگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجٹرل سٹو بوس کے چینل لمبر 22 اور ہیدر آباد میں اے جی سٹو بوس کے چینل لمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی ہمارے تمام پرگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زیکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے ہیں آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شباقر اللہ حافظ